بسم اللہ الرحمن الرحیم سکتا ہے کہ آپ کے والد گرامی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبہ نور و ہدایت ہیں آپ کے شہر نامدار باب العلم ہیں آپ کے بیٹے سرداران جنت ہیں آپ کے انوار میں نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلوہ گر ہے آپ کے رگ و ریشے میں خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجزن ہے آپ کی پوری زندگی تعلیمات نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عملی تصویر پیش کرتی ہے خطب سیرت میں سیدہ کائنات حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے اسمائے گرامی بیان ہوئے ہیں ان میں سے چند کا تذکرہ اس مضمون میں کیا جائے گا جس سے کارئین کے دلوں میں سیدہ کائنات کے ساتھ والہانہ عقیدت و محبت میں نہ صرف اضافہ ہوگا بلکہ سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ انہا کی عظمت و مقام و مرتبے سے بھی رشنہ سائی ہوگی زیل میں سیدہ کائنات کے اسمائے گرامی ان کی وجہ تصمیہ اور پس منظر بیان کیا جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ عصوہ بطول رضی اللہ تعالیٰ انہا پر حدیث کی روشنی میں تبصرہ بھی کیا گیا ہے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا لفظ فاطمہ باو فائلہ سے ہے جس کے معنی بلکل الہدہ کر دیا جانا ہے لسان الارب کے مطابق اگر لکڑی کے ایک حصے کو کاٹ کر لگ کر دیا جائے تو اسے تقدیم کہتے ہیں ہزار تبرانی اور ابو نعیم نے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جانتی ہو میں نے آپ کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ ان کا نام فاطمہ کیوں رکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے فاطمہ اور ان کی اولاد کو نعر جہنم سے بلکل الگ کا رکھا ہے اس معنی میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ انہا سم باسمی ہیں سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس عمر کی طرف نشاندہ ہی کرتا ہے کہ آپ کا عرض و شرف اللہ کی بارگاہ میں بہت زیادہ ہے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ رضی اللہ تعالیٰ انہا پیار سے فاطمہ کہہ کر بکارتے تھے اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہا بھی آپ کو فاطمہ کہہ کر بخاطب کرتے تھے بطول رضی اللہ تعالیٰ انہا سیدہ کائنات حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کو بطول کے لقب سے بھی پکارا جاتا ہے معنی کے لحاظ سے یہ لفظ بطل سے نکلا ہے جس کا معنی سب سے ٹوٹ کر اسی کے ہو رہنا سورہ مزمل میں ارشاد باری طالع ہے اے حبیب اپنے رب کا ذکر کیا کریں اور سب سے ٹوٹ کر احمد بن یہیہ سے سیدہ کائنات حضرت فاطمہ صلی اللہ علیہ کے مطلق پوچھا گیا کہ ان کو بطول کیوں کہا جاتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ اس کا سبب یہ ہے کہ آپ اپنے وقت میں امت کی خواتین سے الگ تلگ رہا کرتی تھی اور عفت و پاکیزگی اور فضل و عبادات اور حسب نصب کے شرف سے آپ کا ایک منفرد مقام تھا اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس لئے بھی بطول کہا جاتا تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی خاطر اپنے آپ کو دنیا سے قطع تعلق کر لیا تھا الزہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات کو اکثر الزہرہ کے نام سے بھی بکارا جاتا ہے جس کا معنی ہے سفید کلی ابن العربی نے اسے سفید نور کہا ہے اسی طرح اس سے مراد دنیا کا حسن جمال ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے اپنی والدہ سے سیدہ کائنات کے مطلب پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے مہتاب کی مانت تھی کہ جو چودویں رات میں ماہ تمام بن کر منور ہو رہا ہو یا پھر اس آفتاب کی مانت تھی جو کہ سفید بادلوں کی اوٹ سے نمودار ہو رہا ہو آپ کا رنگ سفید تھا جس میں سرخی ظاہر ہوا کرتی تھی اور آپ کے بال سیاہ تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے زیادہ مشابہت رکھتی تھی انہی خوبیوں کی وجہ سے آپ کو زہرہ کے لقب سے جانا جاتا ہے الطاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ کائنات الطاہرہ کے لقب سے بھی جانی جاتی ہیں جس کا مطلب پاکیزہ ہے